یہ بار بار اب یہ صاحب یہ علم کیوں یہ ماتم کیوں یہ گریہ کیوں یہ نوحہ کیوں یہ کالے کپڑے کیوں یہ جلوس کیوں یہ زلجنہ کیوں یہ فرشِ اعضاء کیوں ایک کیوں کیوں کی ایک فہرست ہے لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے جیسے جیسے تمہارا شعور بڑھتا چلا جائے گا ہمارے جواب میں بھی وزن بڑھتا چلا جائے گا غور فرمائیں ہم نے یہ ساری نشانیاں رکھی اس لیے ہیں تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اصل واقعہ یاد رہے اصل واقعہ یاد دلانا ہے یہ علم کسی علم کی یاد دلائے گا یہ تابوت کسی نہ اٹھائے جانے والے تابوت کی حسرت کی یاد دلائے گا یہ ذل جنہ کسی مجاہد کے جہاد کی یاد دلائے گا ایک قدم آگے چلیں ایک اور زیارت کریں صفحہ پلٹا قرآن مجید کا تو ہمیں آیت نظر آئی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَنْ يُعَادِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ سورہِ حَجْ آیت نمبر تئیس جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی متقی ہیں بھئی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں یہ علم کیوں ہیں یہ تازیہ کیوں ہیں یہ ماتم کیوں ہیں یہ عیضہ خانہ کیوں ہیں یہ پنجہ کیوں ہیں یہ جو پنجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک بلند ہاتھ کی یاد دلاتا ہے کہ ایک ہاتھ تھا کہ جو جھکا نہیں ملا نہیں جس نے کسی سے ہاتھ ملایا نہیں ظالم کے آگے پھیلا نہیں یہ بلند ہو گیا یہ علم میں لگا ہوا مشکیزہ ہمیں کچھ پیاسوں کی یاد دلاتا ہے اس مشکیزے میں لگا ہوا تیر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی قافلہ تھا جو پیاسہ مارا گیا ہے اگر صفا و مروہ خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی وجہ سے مٹ جائیں مہو ہو جائیں تو صفا و مروہ کہ مٹ جانے کے دو تین نسلوں کے بعد صحیح کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا حضرت حاجرہ کی کوئی یاد باقی نہیں رہے گی صفا و مروہ ایک تاریخی واقع کو یاد رکھے ہوئے ہیں صفا و مروہ کو ہٹا دیجئے دو تین نسلوں کے بعد کوئی یاد ہی نہیں کرے گا کہ کوئی صحیح ہوئی تھی صفا و مروہ کے طریقے ہیں معلومہ نشانیوں کو باقی رکھو تاکہ تمہاری تاریخ تمہیں یاد رہے یہ نشانیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں یہ نشانیاں اس لیے رکھی جاتی ہیں ایک اور مرحل آگے بڑھئے پروردگار عالم قرآن مجید سورہ مبارکہ نسا میں ارشاد فرمارا ذکر فانا ذکر تنفع المومنین اے میرے حبیب بار بار دوہر آؤ مولانا پچھلے سال بھی آپ نے یہی مسائب پڑھے تھے صبح کی مجلس میں بھی آپ نے یہی پڑھے تھے آج پھر آپ وہی جملے دوہر آ رہے ہیں سالِ گزشتہ بھی آپ نے یہی کیا سارے شیعوں نے ملکے سارے حضرداروں نے ملکے پھر وہی بات قرآن کہہ رہا ہے ذکر بار بار دوہراؤ اس لیے کہ بار بار دوہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے قرآن مجید میں دسیوں آیاتیں ہیں جو اللہ نے بار بار نازل کی ہیں ماذا اللہ میری طرح کیا کہیں نسیان پایا جاتا تھا کہ بول دیا اور یاد نہیں رہا کہ دوبارہ بول دیا یہ قرآن ہے اللہ کا کلام ہے قرآن میں دسیوں آیاتیں ہیں جو بار بار اللہ تقرار کر رہا ہے کیوں اس لیے کہ تقرار کرو تاکہ یاد رہے